بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ایکانومسٹ میگزین میں سے وکیبلری کے کچھ ورڈ سیکھیں گے یہ میگزین ہے آگسٹ 13 to آگسٹ 19, 2022 کا اور اس کے پر ٹائٹل پر ٹائیوان ہے اس میں سے جس آرٹکل میں سے ہم ورڈ دیکھیں گے وہ ہے افغانستان سے ریلیٹڈ پندرہ اگسٹ 2022 کو افغانستان کو طالبان کو ٹیک ہوگے کیے ہوئے ایک سال مکمل ہو چکا ہے اور اسی حوالے سے اکانومسٹ میگزین میں ایک آرٹکل ہے اس کو ہم تھوڑا سا ریڈ بھی کریں گے اور آج ہم ایک نئے طریقے سے پیراگراف ریڈن کے دوران ہی نئی وکیبلری سیکھنے کی کوشش کریں گے بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم بک کو کیسے ریڈ کریں کیونکہ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی وکیبلری امپروو کرنی ہو یا لینگویج کے اوپر گرپ امپروو کرنی ہو تو آپ ریڈنگ کریں زیادہ سے زیادہ تو ریڈنگ کرنا ان کو مشکل لگتا ہے تو اس آرٹکل کو ریڈ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ریڈنگ کو آسان کیسے بنائیں اس سے زیادہ سے زیادہ وکیبلری کیسے لرن کریں اور اگر ان کیس ایک ورڈ کا میڈنگ نہیں آتا تو اس کو ان کانٹیکسٹ کیسے ہم گیس کر سکتے ہیں فر ایجامپل آپ ایجام میں پریسی کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا ورڈ ہے جس کا آپ کو میننگ نہیں آتا likewise آپ کامپریہنشن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کیسے ایک ورڈ کے میننگ کو پیراغراف ریڈنگ کے دوران ہی گیس کر سکتے ہیں اور ہم صرف ورڈ نہیں دیکھیں گے ہم فریزل وربز بھی دیکھیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں ان ورڈ کی طرف جو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں اس آرٹیکل کا نام ہے Life Under the Taliban Peace of a Sort اور یہ ہے افغانستان سے ریڈیٹڈ تو چلیے اس میں سے ہم ورڈز بھی دیکھتے ہیں اور اس کو ریپی کرتے ہیں افغانستان is poorer and hungrier than a year ago but it is safer یہ ٹائگ لائن ہے اب آرٹیکل شروع ہو رہا ہے ایک سٹوری کے تھو ایک ایک ایکسامپل کے تھو One year ago لیمہ had a good life armed with a bachelor degree in law and political science the 27 year old had a steady job in کابل افغانستان's capital ایک سال قبل لیمہ کا جو کہ ایک خاتون ہے ان کے بارے میں یہاں بات کی جاری ہے جو کہ ستائیس سال کی ہیں تو ایک سال قبل وہ ایک بیچلر ڈگری رکھنے والی law اور political science میں بیچلر ڈگری رکھنے والی اور ایک steady job یعنی کہ جوب کرنے والی ایک خاتون تھی ہیں اور ان کی جوب تھی افغانستان کے capital میں she worked out at a local gym in her spare time اور جب بھی ان کو وقت ملتا تھا فالتو وقت میں وہ ایک local gym میں جا کے work out کرتی نہیں exercise کرتی تھی لیکن جیسے ہی افغانستان کا control سنبھالا تو خواتین کو کس قسم کے مسائل کا ساننا کرنا پڑا کہ اب وہ they are barred from many jobs ان کو روک دیا گیا ہے بہت ساری jobs سے from traveling without a male escort جب تک ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو لے جانے والا تو وہ travel نہیں کر سکتی and from dressing as the piece اور جس طرح سے وہ ملبوس ہونا چاہے اس طرح کا لباس نہیں بہن سکتی تو bar کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم اس کا dictionary meaning دیکھیں کہ prevent or prohibit someone from doing something or from going somewhere تو یہاں پر خواتین کو روک دیا گیا ہے prohibit کر دیا گیا ہے bar کو ہم use کریں گے from کے ساتھ so barred from women have been barred from ان کو روک دیا گیا ہے many jobs بہت ساری jobs سے کن کن چیزوں کے اسے روکا گیا ہے ان کا آگے ذکر کر دیا گیا ہے barred from استعمال کر کے تو یہ ایک ورڈ تھا پہلا جہاں نے اس پیرگراف میں سیکھا آگے دیکھتے ہیں کہ لہما کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے لہما has lost her job ان کی جوب چلی گئی her household of 13 parents siblings their families is struggling to get by اگر آپ کو get by کا meaning exactly نہیں آتا اس کے باوجود اگر آپ نے یہ پیچھے کا پورا پیرگراف دیکھا ہے تو اسے آپ گیس کر سکتے ہیں while reading it کہ اس کا کیا possible meaning ہو سکتا ہے ان کا خاندان جو کہ تیرہ لوگوں پر مشتمل ہے جن میں ان کے والدین بہن بھائی اور فیملی شامل ان کی فیملی شامل ہیں is struggling to get by ان کو رہنے میں living میں مشکلات کا سامنا ہے تو get by کا مطلب ہوتا ہے manage with difficulty to live or accomplish something مشکل سے تنگی میں survive کرنا manage کرنا اس کے لئے get by کا word استعمال ہوا ہے آگے دیکھتے ہیں اب یہاں بے سارے negative باتیں ہی ہو رہی ہیں کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ ان کو روپ بیا گیا جوب سے پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کا جو خاندان ہے وہ struggle کر رہا ہے to get by living کے لئے ہر فیانسے has lost also lost his job ان کے منگیتر کی جوب بھی چلی گئی ہر برادر بزنس has gone gone bust اب gone bust جو ہے یہ بھی ایک phrasal verb ہے just like get by get by جو go bust ہوگا اس کو اگر ہم first form میں دیکھیں گے یہاں پہ اس کی third form use ہے gone bust تو gone bust کو اگر آپ کو بالکل exact meaning نہیں آتا تو بھی آپ interpret کر سکتے ہیں considering the previous things they have told in the paragraph کہ her brother's business has gone bust ان کے بھائی کا business جو ہے وہ بھی down fall کا شکار ہو گیا ہے تو gone bust کا مطلب ہوتا ہے to spend or lose all of once money کسی تمام جو جمع پونجی ہے وہ ختم ہو جائے وہ نقصان یا گھاٹے کا شکار ہو جائے اور bust کہتے ہیں جب bust as a noun use ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے period of economic difficulty or depression تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ gone bust کے meaning کو یاد کریں گے تو gone bust کا meaning ہوا کہ کسی سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا یہاں پہ کیونکہ کاروبار کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا she cannot walk the streets alone وہ کھلی بیلی میں نہیں چل سکتی the gym is out of the question ایسے out of کو ڈڈو میں ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو ہم اگر یہاں سے دوبارہ سے read کریں she cannot walk the streets alone the gym is out of the question وہ سڑک تک پر اکیلی نہیں چل سکتی gym کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی کہ out of the question کو ہم کہیں گے something that is not possible تو اس پیرگراف میں جو لیمہ کی سٹوری تھی اس میں ہم نے ایک بار from کا word سکھا پھر اس کے بعد get by کا پھر gone bust اور پھر out of the question کا پھر آگے دیکھتے ہیں next سٹوری ہے یہاں پہ محمود کی for محمود a watermelon farmer in baglan province north of the capital things are looking up look up بھی ایک phrasal verb ہے look up کا مطلب ہوتا ہے improve ہونا of a situation when it improves اگر کہیں پر حالات کسی شخص کے بدل رہے ہوں بہتری طرف جا رہے ہوں تو وہاں بہ ہم کہیں گے look up shortly before the taliban took over his house was targeted by government forces who thought it was being used as militant hideout taliban نے جیسے ہی کنٹرول سنبھالا افغانستان کا ان کے گھر کو یعنی کہ محمود کے گھر کو ٹارگٹ کیا گیا گیا government forces کی طرف سے جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ militant hideouts ہیں hideout کا مطلب ایک ایسی جگہ جو کہ sanctuary provide کرے کسی کو چھپنے کے لیے پناہ گا یا پھر کسی کو hiding place provide کرے sie komt کھر ایسی فائر وہ ان کے گھر آئے اور گولیاں چلانا شروع کرتی محمود رجھی his family to safety at the back of the building it was not unusual for farmers to get caught up in the fighting mehmood نے اپنی family کو محفوظ مقام تک پہنچایا جو کہ ان کے لیے یہ اس تی لیکن جب سے طالبان پاور میں آئے تھے یہ جو گنز والا سلسلہ تھا وہ ختم ہو رہا تھا یہ بات درست ہے کہ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے ان کی کراپ جو تھی وہ خراب ہوئی تھی اور ان کے جو ریلیٹیو سے ان کی جاب چلی گئی تھی اور ان کی فیملی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی تھی لیکن کم سے کم ان کو اس بات کا بیقین تھا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ کسی گن شوٹ کا شکار نہیں ہوں گے وہ نہیں مارے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے کہ جو حال آتے ہیں اس میں وہ ایک ایسے ایریا میں رہ رہ رہے تھے جہاں پہ کونٹینیوزلی ان کو ایک فیر رہتا تھا اور جو فائٹنگ کا شکار رہتا تھا اور اس کے علاوہ جو دونیشنس تھی چیاریٹیز تھی وہ دبارہ سے آنا شروع ہو گئی ان کے گاؤں میں اور ان کو کش ملنا شروع ہو گیا تالیبان's capture of the kabel on august 15th last year kept a lightning advance through the country اچھے یہاں پر جو ویڑ ہے لائٹنگ کا یہاں بھی یہ ایسے ایڈجیکٹیوز ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تو لائٹنگ ہوتی ہے نا جسے جب ہم ایسے ناؤن یوز کرتے ہیں لائٹنگ کے ورڈ کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلیش یا پھر جو آسمان پر بجلی چمکتی ہے یہاں پر جو اس کا مطلب ہوگا وہ سپیڈ کے حوالے سے ہے جیسے کہتے ہیں نا سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جب بادل گرشتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو بجلی ہمیں پہلے چمکتی بھی نظر آ جاتی ہے اور جو بادلوں کی گرش ہوتی ہے وہ بعد میں سنائی دیتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیڈ آف لائٹ زیادہ ہے سپیڈ آف ساؤنڈ سے تو سپیڈ آف لائٹ کی وجہ سے یہاں پہ جو لائٹنگ کا ورڈ وہ سے ندجکٹیوز ہوا ہے تو اس کا یہاں پہ اس طرح سے میننگ ہوگا اور کیاپ کا مطلب ہے کیاپ یہاں پہ ایسے ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے کونکلوزن اختتام کسی چیز کا پروائیڈ افٹنگ کلائمکس اور کونکلوزن تو سمٹنگ تو تالیبان نے جب کابل کو کیاپچر کیا دنیا نے کیا دیکھا کہ امریکہ نے ایک بوسٹ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو برے طریقے سے سر انجام دینا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک امریکہ کا جو افغانستان سے ویڈرال تھا تو دنیا نے ایک ایسے ویڈرال کو دیکھا جو کہ امریکہ نے بہت کیرلیس لی اور پور مینجمنٹ کے ساتھ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ایریا جہاں پہ کراؤڈ ہو بہت زیادہ لوگوں کا تو یہ کراؤڈ کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کس طرح سے افغانستان کا ائرپورٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور کس طرح سے لوگ جہاز کے پر سوار ہوئے تھے ایون لگج کمپارٹمنٹ کے اندر سوار ہو کے بھی وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے طالبان نے تیزی کے ساتھ پورے ملک کا کنٹرول سنبھار لیا اور ملک ایک کرائیس کی حالت میں چلا گیا جو لاسٹ ورڈ ہم سیکھیں گے اس آرٹیکل میں سے وہ ہے ورسٹ آف اور وہ کیسے استعمال ہوا ہے ومن آر انڈاوٹیڈلی دی ورسٹ آف تو ورسٹ آف کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ سب سے زیادہ ایک تو انہوں نے سفر کیا ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا تو یہ تھے کچھ ورڈز جو ہم نے اس آرٹیکل میں سے سیکھے ہیں جن میں ہے بارد فرم جس کا مطلب ہے روپنا کسی چیز سے گٹ بائر جس کا مطلب ہے سفائیبل یا منز گان بس جس کا مطلب ہے سب کچھ لٹ جانا تو سپینڈ اور لوس all money out of question جس کا مطلب ہے not possible یا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا look up جس کا مطلب ہے improving a situation hide out جس کا مطلب ہے hiding place cap جس کا مطلب ہے conclusion or a fitting conclusion lightening جس کا مطلب ہے بہت سپیڈ کے ساتھ watch جس کا مطلب ہے کوئی ایسا کام جو کہ بغیر planning کے ساتھ اور پورے طریقے سے carelessly کیا جائے اس کے بعد wrong اس کا مطلب ہے ایک crowd جو کہ ایک area کو جس نے fill کیا ہوا ہو اور اس کے بعد ہے worst of جس کا مطلب ہے having less money اور پسیشنز تو یہ تھے کچھ ورڈز ہوپفولی آپ کو اس آرٹیکل کی بھی سمجھ آئی ہوگی جتنا ہم نے پڑھا ہے اور آپ کو کانٹیکشنل وے میں میننگ کو گیس کرنے کی بارے میں بھی پتا چلا ہوگا اور ان ورڈز سے آپ کی ویکیبلری میں اضافہ بھی ہوا ہوگا پیس چینل کو سکسرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں